بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل ویورز آج ہم آپ کو فروگ کٹنگ کرنا سکھا رہے ہیں اور یہ دیکھیں اس کے لئے ہم نے لائننگ کپڑا لیا ہے اور ڈوٹس والا کپڑا لیا ہے ویورز سلک کپڑا ہم یوز نہیں کر رہے ہیں ہم نے پیسز لیا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لمبی سٹریپس ہیں اور یہ ہمارے پاس ایک اور کپڑا ہے اس کے ویورز ہم فروگ بنائیں گے اور یہ تھری یارز کی بچی کے لئے فروگ بنا رہے ہیں سب سے پہلے پیٹی کی کٹنگ کریں گے تو پیٹی ہم لے رہے ہیں تقریباً ایٹ انچز لیندھ لے رہے ہیں پیٹی کی اور جو ہم ویٹھ لے رہے ہیں ویٹھ تقریباً ففٹین انچز لے رہے ہیں نشان لگا لیں گے آپ کو ہم نے لیندھ اور ویٹھ دونوں بتا دی ہیں ویورز فرنٹ اور بیک دونوں سائٹ کی ہم ایک ساتھ کٹنگ کریں گے دونوں سائٹ کی پیٹی کی تو یہ دیکھیں ہم نے کپڑے کو کٹنگ کیا اور یہ دو پیس الہدہ کر لیا ہیں اب ویورز ہم نے انہیں ڈبل کیا ہے ڈبل کرنے کے بعد اس کی ہم نے پیمائش کر لینی ہے تو فائیو انچز ویورز ہم شولڈر رکھ رہے ہیں شولڈر کی پیمائش جو لیں گے وہ فائیو انچز ہے اور اب آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ آرم ہول آپ نے کتنے رکھنے ہیں تو آرم ہول بھی ہم نے فائیو انچز ہی لیے ہیں تو آپ بھی فائیو انچز ہی رکھیں گے یہاں نشان لگا لیں گے بلکل سٹریٹ نشان لگانے کے بعد ویورز ہم نے اس کی کٹنگ کر لینی ہے اوپر سے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں تھوڑ سا سٹریٹ نہیں ہے یہ کپڑا تو اوپر سے ہلکی سی کٹنگ کریں گے تاکہ جو کپڑے کے پیس ہے یہ سٹریٹ ہو جائے اور اب ہم نے آرم ہول کی کٹنگ کر لینی ہے یہ دیکھئے ویورز اب ہم نے کرنی ہے تھوڑی سی ڈیزائننگ اپنی پیٹی کی فروگ کی جو پیٹی ہے اس کی تو ہم نے یہ کپڑا استعمال کرنا ہے دیکھ رہے ہیں آپ یہ ہم سیم سائز کا لے لیں گے فرنٹ بیک دونوں سائٹ کے سیم سائز کے پیسز لیں گے ویورز اگر آپ فروگ بنانے کے لیے ڈیزائننگ کرنی ہو تو آپ پرنٹیڈ کپڑے دو طرح کے لے کے ڈیزائننگ کریں گے تو بہت خوبصورت ڈیزائننگ ہو جائے گی فروگ کی اور وہ ایک ڈیزائنر فروگ بن جائے گی آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے لائننگ اور ڈوٹس کپڑا یوز کیا ہے پرنٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پرنٹ جو ہے وہ ڈوٹس اور لائننگ ہے نیچے سے بھی اسے کچ کریں گے اور سٹریٹ کر لیں گے اور ویورز دیکھے سے اس کے اوپر رکھ دیں گے ہم اب آپ دیکھ رہے ہوں گے بلکل پلین سٹریٹ ہم رکھیں گے ایسا نہیں کریں گے ویورز ہم اسے سٹریٹ نہیں لگائیں گے ہم اس پیٹی میں جو ہم نے پہلے کٹنگ کی ہے ڈوٹس فیبرک جو آپ دیکھ رہے ہیں ڈوٹس پرنٹ والا اس میں ٹو ٹو انچز کے نشان لگائیں گے اس طریقے سے اور اس میں ہم نے کٹ بنانے ہیں یہ آپ دیکھئے ٹو انچز کے گیپ سے ہم نے یہ نشان لگایا ہے اگین اسی طریقے سے نشان لگاتے جا رہے ہیں ٹو انچز کے گیپ سے اب یہ ہم کر لیں گے کٹنگ ویورز بنائیں گے تھوڑے سے اور ان کی کٹنگ کر لیتے ہیں ویورز بہت ہی آپ سنگل بھی کٹنگ کر سکتے ہیں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کٹنگ نہیں کر پائیں گے نہیں تو آپ سنگل کر کے کر لیجئے اور اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ جلدی سے کٹنگ ہو جائے تو آپ کپڑے کو ڈبل رکھ کر بھی کٹنگ کر سکتے ہیں اور سیم سیم سائز کے یہ ہم نے ویورز بنا لینے ہیں یہ دیکھیں ہم نے ایک سائیڈ کی کٹنگ کی اسے ہم دوسری سائیڈ رکھ کر پھر کٹنگ کریں گے اور اسی طریقے سے ہم نے سیم سائز کے ویورز کی کٹنگ کر لینی ہے سیم سائز کے ویورز کی کٹنگ کریں گے اب ویورز آپ کو رکھ کر دکھائیں گے کہ ہمارے جو فروگ کی پیٹی ہے وہ ڈیزائن ہو چکی ہے یہ دیکھیں کٹنگ ہو گئی اب نیک لائن بھی آپ کو کٹنگ کرنا بتاتے ہیں کہ نیک لائن کے آپ کس طریقے سے کٹنگ کریں گے تو نیک لائن کی کٹنگ کے لیے پہلے پہ مائش کر لیں گے تو 2.5 انچیز ویورز ہم پہ مائش لے رہے ہیں ویڈ 2.5 انچیز ہو گی اور تقریباً 3 انچیز ہم لینٹھ لیں گے اور راؤنڈ نیک لائن کٹنگ کریں گے اور سائیڈ سے ویورز ہم تقریباً اوپر کی سائیڈ سے ہاف انچیز اور نیچے سے ہم نے 1 انچ تقریباً کٹنگ کر لینا ہے سائیڈ کی فٹنگ کے لیے اب ہم نے فرنٹ پیس لینا ہے بیک پیس کو علیدہ کر دیا ہے فرنٹ پیس کی نیک لائن کی کٹنگ کر لیں گے دیکھیں راؤنڈ نیک لائن ہم نے فرنٹ پیس کی کٹنگ کر لی اب بیک پیس کی نیک لائن جو ہے وہ ہم نے ہاف انچ لینٹھ رکھنی اور ویڈ 2.5 انچیز ہی رکھیں گے سینٹر میں سلیٹ اوپن کریں گے تاکہ بچی کے سر میں اچھے سے آ جائے یہ ایزی لی جو ہم نے نیک بنائی ہے نیک لائن وہ ایزی لی آ جائے اب آپ کو رکھ کر دکھاتے ہیں دونوں پیسیز یہ دیکھئے فرنٹ اور بیک اور جو ہم نے ڈیزائننگ کے لیے نیچے کپڑا لگانا ہے وہ یہ دیکھئے فروگ کی پیٹی ویورز کٹنگ ہو چکی ہے اب ہم آپ کو گھگری کا بتائیں گے تو گھگری کے لیے ہم نے یہ کپڑا لیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں تقریبا یہ 7-8 انچیز لینڈھ ہے اس کی اور ویٹ آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں دیکھئے اس طریقے سے آپ پلیٹس دے کر بھی یہ فرل لگا سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو دھاگہ کیچ کر چنٹے دے کر بھی لگا سکتے ہیں اور ویورز آپ ایک فرل بھی لگا سکتے ہیں دو بھی اور تین بھی لگا سکتے ہیں تو دیکھئے ہم تین طرح کی فرل لگا رہے ہیں سٹارٹ میں آپ نے دیکھا ہم نے ڈاٹس والی لگائی ہے اور اب لائننگ اور اس کے بعد اگین ہم ڈاٹس لگائیں گے تو بہت ہی خوبصورت فراغ ڈیزائن ہو جائے گی یہ دیکھئے اس طریقے سے اسے لگا لینا ہے اور اس میں اوپر والی فرل سے تھوڑی سے کم چنٹے دینی ہے اور اب ایک اور فرل آپ کو لگا کر دکھائیں گے ویورز جو ایک اور ہم فرل لگائیں گے وہ بھی سیم سائز کی ہے لیکن اس میں ہم نے تھوڑی سی کم چنٹ دینی ہے تاکہ نیچی کی سائیڈ سے فراغ تھوڑی پھولی ہوئی لگے یہ دیکھئے اس طریقے سے اور اب اس فراغ کی ہم سٹیچنگ کر لیں گے اور سٹیچنگ کے بعد آپ کو اس کے فائنل لک دکھائیں گے یہ دیکھئے ویورز جو ہماری فراغ ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے ہم نے کٹس پر چھوٹی چھوٹی بول لگائیں ہیں ویورز امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل ایکن ضرور ٹچ کیجئے آپ ہماری نیو ویڈیو اس کے نوٹیفیکیشن حاصل کر سکیں گے اپنا بہت خیال رکھئے اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے تھینکیو اللہ حافظ